آپ کو ہاتھوں پر پارٹنر کے نام کا بتاتے ہیں کہ پارٹنر کا نام ہاتھوں پہ کہاں سے پتہ لگنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ہے تھام تھام کے جو اس پور اور اس پور کے درمیان یہ والی جو جگہ ہے یہاں پہ پارٹنر کا نام ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے ان کا ایم یہ دیکھیں یہ 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 اور یہ ان کا ایم بڑا واضح اور کلیر نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ان کے پارٹنر کا نام ایم سے شروع ہوگا ٹھیک ہے اب ایم سے کون کون سے نام بنتے ہیں وہ آپ اندازہ لگا لیں ایک تو یہ کہ یہاں سے پتہ لگتا ہے دیکھیں ان کا ایم بڑا کلیر نظر آ رہا ہے ساتھ ہی یہاں کریں ایسے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ان کا یہ دیکھیں یہ وائے بان رہا ہے یہ دیکھیں وائے ہی ان سب بان رہا ہے تقریباً یہاں سے تو یہ دیکھیں وہاں یہ آن طور پہ پہلا یا سیکنڈ نام ہوتا ہے تو یہ دونوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کون سا نام ہوئے گا اب میں آپ کو اپنے ہاتھ سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بڑا واضح کیوں بان رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیوں بان رہا ہے انہوں نے تو زیادہ ہی صحیح بنا دیا ہے ویسے اتنا کلیر نہیں بان رہا ہے مگر دیکھیں ایک بان رہا ہے کہ یہ کیوں ہے یہ یوں کر کے تو یہ کیوں کا نشان بان رہا ہے آپ نے اپنی طرف ایسے انگوٹھا کر کے نہیں دیکھنا اس طرح کر کے دیکھنا ہے یعنی کہ اس طرح ہوئے گا تو نہیں نظر آئے گا اپنی طرح اس طرح کریں گے تو کنسپٹ ہوئے گا کہ وہ نشان بان رہا ہے یا نہیں بان رہا ہے آہاں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ والا یہاں بھی کیوں بان رہا ہے میرا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کیوں بان رہا ہے یہ یہ جان سے یہ والا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کنسپٹ ہے یا یہ والا جو کنسپٹ ہے یہ سنی سنائی ہے ہاتھوں کی کتابوں میں ہاتھوں کی لینوں میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہ اکثر کلائنٹ سوال کرتے ہیں یہاں پہ ہے میرا الفہ بیٹ بتائیں پارٹنر کا تو یہ آتھوں کی زبان میں آتھوں کی لکیروں سے کہیں بھی یہ نہیں پتا لگتا کہ پارٹنر کا نام کیا ہوگا ہاں یہ جو ہیں یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں کہ ایسا ہوگا ہاں باقی جو لینے ہیں ان کی پرڈیکشنز ان کے بارے معاملات 98% ایکوریسی ہے کریکٹ ہوتے ہیں مگر یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ جی الفہ بیٹ پارٹنر کا یہ ٹوٹلی ران کنسپٹ ہے